ہلو دوستو ٹیکنیکل تب اسم چینل میں خوش آمدید آج ہم فوٹو شاپ میں سیکھیں گے کسی بھی کسی بھی ٹی شٹ یا کپڑے پہ جو ہے امیج وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں جو دکھنے میں بلکل اورویجنن نظر آئے یہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں تو دوستو اس طریقہ کو سیکھنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے سب سے پہلے میں نے کوئی فوٹو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے تو میں اپنے فوٹو جو اوپن کر لیتا ہوں یہ میں نے ایک فری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی پکچر ہے تو دوسری پکچر بھی جو ہے اوپن کر لیتے ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے یہ میں نے دوسری پکچر بھی اوپن کر لیتے ہیں جس پہ میں نے کام کرنا ہے یہ ایک پی این جی پکچر ہے اس پکچر کو میں یہاں ایک شیئر ٹی شیٹ پہ جو ہے میں سیٹ کرنے لگا ہوں سب سے پہلے آپ نے جس سائز کی ایمیج ہے آپ نے ایک جو ہے نیو فائل کریئٹ کر لینی ہے میں ڈیفالٹ شیئر جو ہے سائز دے رہا ہوں اس کا اپنے آپ جو ہے پکچر کے حساب سے اس کا جو ہے سائز سیٹ کر سکتے ہیں پہلے اس کو انڈاگ کرتے ہیں تاکہ ہم اسے کاپی کر سکے اس پکچر کو کاپی کرتے ہیں سمپلی آپ ڈریک بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے جو آپ کاپی کر کے بھی لے جا سکتے ہیں میں نے کاپی کیا اور یہاں پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد میں نے کنٹرول ٹری جو ہے ٹرانسپرنٹ ٹرول اس سے اوپن کیا ہوئے اس کے مدد سے آپ اپنے جو ہے پکچر کو ارجیس کر سکتے ہیں اپنے سائز کے مطابق یہ ہماری جو پکچر یہاں سیٹ ہو گئی ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ غور سے دیکھیں جو ہے میں میتھڈ آپ کو بتانے لگا ہوں سب سے پہلے آپ نے اسی ایمیج کو جو ہے آپ نے سیو کر لینا ہے سیو کرتا ہوں گے اسی پکچر کو جو ہے پی ایس ڈی فارمیٹ میں آپ نے سیو کر لینا ہے سیو ایس پر کلک کیا کسی بھی فولڈر میں یا ڈسک پروپ میں آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کا نام جو ہے وہ ڈسپلیس رکھ رہا ہوں میں ہے کہ ڈسپلیس رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم اس پر فلٹر اپلائی کریں گے اس پر فلٹر کا نام ڈسپلیس ہے وہ ڈسپلیس نام سے اسے سیو کر لیا ہے اس کے بعد ہم جو ہے جو پکچر اس پر سیٹ کرنے لگے ہیں ٹی شیٹ پر وہ لے کے چلتے ہیں اس پر ایمیج پر ڈسپلیس والے ایمیج پر ہم نے یہ پکچر اپلائی کرنی ہے جو پہلے بارے پکچر ہے بے شک آپ اسے وہ ہے کٹ آف بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ اسے ڈیلیٹ کر دیں یا بند کر دیں اسے زوم کر کے جو ہے ٹی شیٹ کے برابر ہم اسے سیٹ کرتے ہیں پکچر کو آپ اپنے پکچر کے حساب سے اسے جو ہے سیٹ کریں یہاں مجھے کچھ بہتر لگ رہا ہے تو دوستو میرا یہ ویڈیو تھوڑی سے لمبی ضرور ہے لیکن یہ میتھڈ جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہنڈر پرسنٹ ورک کرتا ہے اور سیکھنے بھی یہ آسان ہے تسلی کے ساتھ ویڈیو کو دیکھیں اور آپ وہ خود ہی سمجھ جا جائے گی شارٹ ٹرولے میں آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی اس لئے میں ویڈیو تھوڑی سے لمبی بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آسکے پکچر سیٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم فلٹر پر چلتے ہیں اور فلٹر میں دیکھیں ڈیسٹرول یہ آپ نے یہاں اپشن لکھا اور ڈسپلیس ہے تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو اپشن سیلیکٹ کی ہوئے آپ نے یہی اپشن سیلیکٹ کرنی ہے تو دوستو ہو سکتا ہے باہر ڈیفالٹ کچھ اپشن آپ کی جو ہے اس کے برابر نہ ہو تو آپ جو میں نے یہ سیٹنگ کی ہوئے آپ نے اسی طرح اپنے جو ہے ڈسپلیس کی سیٹنگ کر لینی ہے اور جیسی آپ نے اوکے کرنا ہے آپ کا وہ جو ہے فائل کھل جائے گے جو آپ نے ڈسپلیس نام سے سیو کی ہوئی ہوگی تو ہم اسے اوکے پر اپلائی کرتے ہیں تو دیکھیں یہ وہی فائل کھل گی جو ہم نے ڈسپلیس نام کے جو ہے وہ سیو کی ہے اور میں نے ڈاکومنٹس ڈونلوڈ اور ڈاکومنٹس میں جو ہے وہ سیو کی تھی یہ میں نے فائل اوپن کی ڈسپلیس نام والی تو جیسے ہی میں نے ڈسپلیس والا اپشن آن کیا ہے تو دیکھیں آپ کو کچھ پکچر میں جو ہے تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہوگا تو آواز کوئی فرق نظر نہیں آ رہا کیوں کہ ہم نے بلینڈنگ آپشن جو ہے اس کا آف کیا ہوا اور میں ہم اسے ملٹی پلائی پر اپلائی کرتے ہیں ملٹی پلائی پر میں نے اپلائی کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے دوستو کہ یہ جو ہے ہماری پکچر جو ہے ٹی شٹ کے بالکل این مطابق جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے جیسے اس کے ٹی شٹ پر بل پڑے ہوئے ہیں ویسی ہی ہماری جو ہے پین جی جو ہے وہ ایسے نظر آ رہی ہے جیسے یہ ٹی شٹ پر پرنٹ کیا ہوا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پکچر کا حصہ جو ہے ٹی شٹ کے باہر نکلا ہوا ہے مطلب جو ہم نے پکچر اپلائی کی ہوئی ہے اوپر پین جی والی جو مکی ماؤس والی تو اسے سیٹ کرنے کے لیے آپ نے جو ہے پہلے والے آپشن کو ہائٹ کر دینا اور دوسرے والے آپشن کو جو ہے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سمپلی آپ نے اس ٹی شٹ کی جو ہے سیلیکشن بنا رہی ہے سیلیکشن بنانے کے لیے بہت سے ٹول ہے میں یہاں جو ہے کوئی سیلیکشن ٹول جو ہے یوز کر رہا ہوں اب اسی کی مدد سے ہے جو اس کی ٹی شٹ کی سیلیکشن بنانے تو دوستو کوئی بھی کام ہے آپ تسلی کے ساتھ کرے تو دیکھتے ہیں سیلیکشن جو ہے اچھے دیکھ سے زوم کر کے بناتے ہیں تاکہ ہمارے پکچر کو کوئی حصہ بھی باہر نہ رہ جائے زوم کر کے دیکھتے ہیں زوم کر کے دوبارہ سیلیکشن بنا رہا ہوں سیلیکشن بناتے ہیں دوبارہ ایسے ہم میجک وان ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں وہ ایک ہی کلر چوز کرتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سے ملٹیپلائی کلر ہے تو میں یہاں کوئی سیلیکشن ٹول نہیں ہی یوز کر رہا ہوں ہم سیلیکشن مکمل کرتے ہیں میرے تو دوستو ہو سکے تو یہاں فیدر آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن فیدر جو ہے بعد میں بھی ایڈس ہو سکتا ہے زوم کر کے دیکھتے ہیں یہ تھوڑی سی ہماری سیلیکشن باہر کی طرف جا رہی ہے تو اسے آلٹ پریس کر کے ہم اسے مائنس کر دیتے ہیں تو دوستو مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سسکرائب کریں میں جو ہے آپ کو فوٹو شاپ کی ٹیٹوریل اور کمپیوٹر اور موبائل کی ٹپس وغیرہ دیتا رہوں گا جو آپ کے روز مرہ کام کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ بہت ہی مفید ثابت ہوں گی تو دوستو سیلیکشن کو کمل ہونے کے بعد جو پکچر ہم نے ہائیڈ کی تھی اسے آنا ہائیڈ کرتے ہیں اور دوسرا اپشن پر کلک کر کے اور اسے پر ماسک اپلائی کرنا ہے جیسے ہم نے ماسک اپلائی کریں گے تو جو ہمارا باہر کا حصہ جو فالتو نظر آرہا تھا ٹی شیٹ کے باہر وہ ختم ہو جائے گا جیسے میں نے کلک کیا ہوتا دیکھیں دوستو جو ٹی شیٹ کا جو ہمارا باہر نکلا ہوا اسے تھا وہ سارا جو ہے اس نے ختم کر دیا اور جو ہماری پکچر ہے وہ بلکل ٹی شیٹ کے ساتھ بلکل میج کر گیا ہے اور جیسے ہی ٹی شیٹ پر بال پڑے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے ہی ہماری پکچر بھی ٹی شیٹ کے ساتھ بلکل ارجیسٹ ہو چکی ہے تو دوستو یہ ایک نہایت یا آسان میتھڈ ہے اسی طرح میں آپ کو دوسری ٹی شیٹ پر بھی یہی میتھڈ اپلائی کر کے بتانے لگا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے تو دوستو یہ جو میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں یہ پی این جی جو ہے پکچر ہماری ہوتی ہے پی این جی کا مطلب ہے بیگرونڈ کے بغیر بیگرونڈ کے بغیر جو ہے پکچر ہے یہ میتھڈ میں آپ کو ان پر اپلائی کر کے بتا رہا ہوں تو دوستو بعد میں میں آپ کو جو ہے بیگرونڈ جن کا پکچر کا بیگرونڈ ہوتا ہے وہ پکچر جو ہے وہ آپ ٹی شیٹ یا کپڑوں پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو میتھڈ بتانے لگا ہوں تو دیکھتے میں بار بار آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ کیسے یہ پکچر جو ہماری ہے ٹی شیٹ کے بلکل برابر جو ہے ارجیسٹ ہو چکی ہے تو دوستو چلتے ہیں دوسری پکچر کے جانب تو میں نے جو ہے وہ پہلے سے آرہی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں کچھ پکچر تاکہ آپ کو سمجھا سکو ارجنٹلی تو یہ ایک اور میکی موس ہے جو میں دوسری ٹی شیٹ پہ جو ہے اپلائی کرنے لگا سمپلی آپ نے وہی میتھڈ اپلائی کرنا ہے اسے ہم ڈرائی کر کے اسی پکچر پہ لے کے چلتے ہیں کنٹرول ٹی کے ساتھ اسے ارجیسٹ کرتے ہیں کنٹرول ٹی کے ساتھ اسے ارجیسٹ کیا آپ نے جہاں آپ کو سوٹے بل لگے کہ یہاں ہماری پکچر جو ہے سیٹ آرہی ہے وہاں آپ نے اسے اپلائی کر دینا ہے تو سمپلی ہماری پکچر جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے ہم ایفیکٹ میں چلتے ہیں اور وہی عمل دوراتے ہیں جو پہلے والا تھا ہمارا تو دیکھو دوستو یہاں جو ہماری پکچر ہے وہ کچھ ہاتھ اور انگلیوں پر بھی آرہی ہے تو کوئی بات نہیں ہم اسے ارجیسٹ بعد میں ارجیسٹ کریں گے وہی اپشن ڈسٹورڈ والا ڈسپلیس سیم سیٹنگ پہلے والی اوکی پر اپلائی کیا اور ٹاکومنٹس میں جو ہم نے فائل رکھی تھی اسے اوپن کرتے ہیں یہ اوپن کیا جیسے ہم نے اوپن کیا یہ دیکھے آپ یہ پکچر ہے اس میں تھوڑی سی حل چل ہوئی ہے مطلب یہ کپڑوں کے ساتھ ارجیسٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جو نظر آرہی تھی پکچر وہ صحیح طرح کپڑوں کے ساتھ ارجیسٹ نہیں ہوئی تھی جیسے ہم نے اس کا جو ہے موڈ چینج کیا بلینڈنگ موڈ چینج کیا موڈ لے کے آئے ملٹی پلائی پہ تو یہ کپڑوں کے ساتھ بالکل جیسے کپڑوں پہ بل پڑے ہوئے تھے وہ اس کے ساتھ ترجیسٹ ہو چکی ہے ساری تو دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فائل تو حصہ جو پکچر کا جو ہم نے اپلائی کی ہے کچھ حصہ جو ہے کپڑوں پہ بھی آرہا ہے انگلیوں پہ بھی آرہا ہے تو اسے ہم ختم کرتے ہیں ختم کرنے کے لیے ہم اس کے جو ہے ٹی شٹ کی جو ہے سیلیکشن بنائیں گے سیلیکشن بنانے کے لیے میں جہاں جو ہے وہ تو کوئی سیلیکشن ٹول جو ہے وہ یوز کرنے لگا آپ کوئی بھی ٹول یوز کر سکتے ہیں پین ٹول یوز کر سکتے ہیں کوئی وان ٹول کوئیک میجک وان ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں کوئی سیلیکشن ٹول جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں تو دوستر زوم کر کے اس کی جو ہے وہ ہم جو ہے اس کی سیلیکشن بناتے ہیں زوم کرتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا بھریقی کا کام ہے کیونکہ اس اس پکچر میں جو ہے کچھ ہاتھ کے انگلیاں اور جو ہے وہ جینز آ رہی ہیں تو اس سے ہم تھوڑا سا تسالی کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا زوم کر کے بھی دیکھیں گے تو دوستو ویڈیو لمبی کا نئے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھا سکیں یہ میرا بات ہے آپ سے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں بعد میں آپ کو کسی دن دوسرے چینل پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس ہی ویڈیو میں آپ کو یہ میتھوڈ فولی سمجھا جائے گا سیلیکشن بنانے کے بعد آپ نے وہی آپشن اپلائی کرنا ہے پکچر کو انہائیڈ کیا ہائیڈ کرنے کے بعد جیسٹ اپنے ماسک پر اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ جو ہماری پکچر ہے یہ بلکل جو ہے ہماری ٹی شیٹ کے ساتھ میچ کر چکی ہے جیسے ہی ٹی شیٹ پر جو ہے وہ بل پڑے ہوئے ہیں یہ ویسے ہی اس کے ساتھ بلکل ارجسٹ ہو چکی ہے تو دوستو یہ جو ہے میں نے آپ کو میتھر بٹھایا ہے یہ پی این جی فارمیٹ میں جو پکچر آتی ہے ہماری یہ آپ اسی بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو دوسرا میتھر جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے جن پکچر کا بیک گراؤنڈ ہے مطلب کے جی پیگ پکچر تو دوستو یہ جو ہے میتھر جو ہے وہ بلکل ایزی ہے جس کی مطلب سے آپ جو ہے کسی بھی ٹی شیٹ یا کپڑا یا کوئی بھی چیز پر آپ جو ہے لوگو وغیرہ یا کسی بھی قسم کا جو ہے پکچر ارجس کر سکتے ہیں تو دوستے چلو دوستے چلتے ہیں دوسرے میتھر کی طرف دوسرا میتھر جو ہمارا ہے وہ ہے بیک گراؤنڈ پکچر پہ تو دوستو اسے جو ہے اسے ہم کلوز کرتے ہیں اس جو ہے جے پیک والے سیکشن کو تو دوستو میں نے کچھ پکچر جو ہے آرہی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں تو دوسرے میتھر کو اسٹارٹ کرتے ہیں پکچر اوپن کر لی میں نے ڈاؤنلوڈ پہ آپشن پہ یہ دو پکچر میں نے جو ہے رفلی یوز کر رہا ہوں انسپلیش ڈاٹ کام سے میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں فری ویب سائٹ سے آپ بھی وہیں سے جو ہے پکچر اور بہت کو جو ہے فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بغیر کسی کوپی رائٹ کے تو یہ جو پین جے پیک جو ہے سوری جے پیک پکچر جہاں جے پی جی تو میں یہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے تو اسے میں اپلائی کرنے لگا ہوا ایک ٹیشن پہ تو دوستو آپ نے یہاں یہ دیکھے آپ میں اس کا بیک گراؤنڈ نظر نہیں آرہا مطلب کہ جو ہم نے جس کرنی ہے وہ نظر نہیں آرہا تو اس کی جو ہے پیسٹی جو ہم کام کر دیتے ہیں پیسٹی کام کرنے کے بعد ہم اسے ارجیس کریں گے ارجیس کرنے کے لئے ہم نے کنٹرول ٹی پریس کیا ٹرانس فارو ٹول ہماری پکچر کا حساب سے اسے جو ہے میں ارجیس کرنے لگا ہوں دوستو یہ جو میں آپ ہی میتھر بتا رہا ہوں اس کے ساتھ آپ جو ہے اپنی ٹی شیٹ کا پورا کلر جو ہے کسی بھی ایمیج پہ کنوائٹ کر سکتے ہیں کسی پورٹریٹ لے کے کسی پورٹریٹ کو لے کے آپ اپنی ٹی شیٹ پہ وہ ہے پرنٹ کر سکتے ہیں تو جب یہ پرنٹ ہو یہ ورک ہمارا جو ہے ختم ہوگا تو آپ کو یہ فلی ہے جو ہے اوریجنل نظر آئے گا جیسے ہم نے پرنٹڈ ٹی شیٹ پہنی ہوئی ہے تو وہ یہ اپشن ڈسٹرول پہ چلتے ہیں ڈسپلیس اور جو اپشن میں نے بتائی ہے یہ ہی آپ نے یاد رکھنی ہے دولوں 5050 اوکی ڈاکومنٹس ڈسپلیس والا جو ہے اپشن ہم نے اپن کیا ہوا تھا پہلے جو ہم نے فیل بنا کے رکھی ہوئی ہے تو اسے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے پاس ہم نے اپلائی کیا تو اس کا کوئی خاص ریزالٹ ہمیں نظر نہیں آرہا کیونکہ ہم نے اس کا بلینڈنگ موڈ ابھی چینج نہیں کیا بلینڈنگ موڈ جو ہے ملٹی پلائی پہ لے کے آتے ملٹی پلائی پہ اپلائی کیا جی دوستو اپلائی تو کر دیا لیکن یہ پکچر جو ہے ابھی ہماری ٹی شیٹ کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں کر رہی مطلب یہ کیونکہ ہماری ٹی شیٹ جو ہے اس کا جو ہے وہ ہم نے سیلیکشن نہیں بنائی تو پہلے سب سے پہلے ہم اس کی سیلیکشن بناتے ہیں اوپر والی پکچر کو ہم نے ہائیڈ کیا کوئی سیلیکشن ٹول کے مدد سے ہم نے اس کی سیلیکشن جو ہے کریٹ کرتے ہیں سیلیکشن جو ہے وہ دھیان سے کریٹ کریں زوم کر کے چیک کریں کوئی جگہ رہ نہ جائے سیلیکشن کے بعد آپ نے جو ہے اسی پکچر کو آن کر لینا ہے جو ہم نے آن ہائیڈ کی تھی یہاں تھوڑ سی جگہ ہماری بچری ہے تو ہم نے اس سے زوم کر کے جو ہے وہ تسلی کے ساتھ ارجیس کرتے ہیں تو دوستو کیسا لگ رہا ہے مجھے آپ نے جو میری ویڈیو کے مطلق اپنے جو ہے کمیٹس باکس میں لازمی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا آپ کو وہ فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا اگر بھائی کسی کو سمجھ نہیں آرہا تو مجھے کمیٹس باکس میں پوچھ سکتا ہے تو دوستو جو ہے سیلیکشن بنانے کے بعد آپ نے بار بہر میں میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سہی طرح جو ہے سمجھا سکے جہاں ہماری سیلیکشن باہر کی طرف جاری تو سمپلی آپ کنٹرول جو ہے پریس کر کے اس سے منفی میں کنویٹ کر سکتے مائنس کر سکتے سیلیکشن کو سیلیکشن بن جانے کے بعد ہم نے اسے جو ہے ہماری ہائیڈ کی جو کی تھی اسے ہم نے آنا ہائیڈ کیا اور سمپلی جو ہے ہم نے اس کا جو ہے ماسک اپلائی کرنا ہے تو میں نے ماسک پہ اپلائی کیا جیسے ماسک پہ اپلائی کیا تو دوستو دیکھو جو ہم نے پکچر جو نیچنل والی جو پودے بنے ہوئے تھے وہ سارے ہمارے جو ہے ٹی شیٹ پہ چھپ چکے اب یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ٹی شیٹ جو ہے وہ اسی کلر کی اور اسی جو ہے پکچر جو ہم نے ایڈ کی ہے اسی اسی میں کنویٹ ہو چکی ہے سیم ٹو سیم تو دوستو مزید جو ہماری تسلیح کے لیے میں دوسری ٹی شیٹ پہ بھی یہی میتھڈ اپلائی کرنے لگا ہوں سیمپلی اس کے لیے بھی میں نے ایک جو ہے وہ پکچر ڈاللوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے تو پکچر کو اوپن کرتے ہیں یہ میں نے پکچر اوپن کی ہے اور یہ والی میں جو ہے اس ٹی شیٹ پہ بھی اپلائی کرنے لگا ہوں سیمپلی آپ پر اس نے انلاک کرنا ہے اور سیمپلی ڈریک کر کے ہم نے ڈریک کریں یا جسٹ کوپی کر لیں کوپی کیا ہماری ڈسپلیس والی جو ہے فائل اسے پہ ہم لے کے چلتے ہیں اسے پہلے والی جو ہے جہاں ہم نے پیس کیا سیمپلی پیس کرنے کے بعد ہم نے اسے کنٹرول ٹی کے ساتھ جو ہے اس کا سائز جو ہے ٹی شیٹ کے مطابق اسے ہم نے ارجیسٹ کرنا ہے زوم کر کے دیکھتے ہیں ہماری ٹی شیٹ جو ہے اس پکچر کے ساتھ جو ہے ارجیسٹ ہو چکے یا نہیں مزید جو ہے اس کی اپسٹی یا اس کا فل جو ہے وہ کم کرتے ہیں تاکہ ہمیں پکچر کا صحیح اندازہ ہو سکے ہماری پکچر بیک گرانڈ کے ساتھ میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو دوستو ضروری نہیں جو میں نے پکچر یوز کی ہیں یہ آپ یوز کریں میں ایز ایز آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ڈاللوڈ کی ہیں تو آپ کوئی بھی جیسٹ آپ کسی ملک کا پرچم یا کوئی بھی اپنے دوست کی بچوں کی کوئی بھی تصویر جو ہے وہ ٹی شیٹ پہ اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پرنٹ کر سکتے ہیں نہایتی آسان طریقہ ہے سمپلی جیسی ارجیسٹ ہو یا اپنے اس کی جو ہے فل جو ہے ہنڈر پرسنٹ کر دینا ہے ہنڈر پرسنٹ کرنے کے بعد جسٹ آپ نے فلٹر پہ جانا ہے ریزارڈ اور ڈسپلیس یہیں آپشن آپ نے دونوں جو ہے وہ سیم تو سیم رہنے دینی ہے اور اوکے پہ جو ہے کلک کر دینا ہے جیسی اوکے پہ کلک کیا وہی فائل کھولے گی جو جو اپنے ڈسپلیس نام کے جو ہے ڈسپلیس نام سے سیو کی ہوئی ہے جیسی آپ فلٹر میں یہ آپشن ڈسپلیس والا اپلائی کریں گے تو وہی فائل کھول جائے گی جو ہم نے ڈسپلیس نام کے سیو کی ہوئی ہوگی تو سمپلی آپ نے اس کا بلینڈنگ موڈ جو ہے ملٹی پلائی پہ اپلائی کر دینا ہے جیسے آپ نے ملٹی پلائی پہ اپلائی کیا تو یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گی سمپلی وہی میتھڈ ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے سمپلی آپ نے جو ہے اوپر والی پکچر کو ہائیڈ کر دینا ہے اور نیچے والی پکچر جو ہماری ٹی شٹ ہے اس پہ ہم نے ایک سلیکشن بنانی ہے مطلب کہ ہماری سلیکشن بنے گی ٹی شٹ کی جس جگہ پہ ہم نے یہ فیلٹر اپلائی کرنا ہے تو یہاں جو ہے کوئک سلیکشن ٹول کی مدد سے جو ہے سلیکشن کریٹ کر رہا ہوں تو دوستہ آپ زوم کر کے جو ہے تسلی کے ساتھ اپنا جو ہے کام کر سکتے ہیں اس پکچر کو جو ہے وہ بیگراؤنڈ یہ پی اینجی نہیں ہے تو یہ پورے فارمیٹ میں مطلب کہ جے پیک میں تو میں اس کی سلیکشن جو ہے وہ تھوڑے تسلی کے ساتھ بنانے لگا ہوں یہ جو ہمارے انگلیوں کے ساتھ بیچ میں جو یہ سفید نظر آ رہا ہے اسے بھی ہم ارجیس کریں گے ساتھ ہی دوستہ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے سلیکشن بنانے کے لیے آپ ہمیشہ پین ٹول کا یوز کیا کریں لیکن پین ٹول سے تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے لیکن اس سے جو ہے سلیکشن آپ کی بہترین آئے گی سلیکشن بنانے کے بعد ہم نے اسے ہائیڈ پکچر کو جو ہے انہائیڈ کر دیا اور سمپلی جو ہے اس پر ہم نے ماسک اپلائی کرنا ہے ہم نے ماسک پہ آپشن ماسک اپلائی کیا تو دوستو یہ دیکھیں ہمارے جو پکچر تھی وہ ٹی شیٹ کے بلکل سیٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر جو ہے ارجیسٹ ہو چکی ہے تو دوستو بہتر ریزلٹ کے لیے آپ نے جو ہے سلیکشن جو اپنی وہ بہتر سے بہتر طریقے سے بنانی ہے جتنی آپ کی سلیکشن اچھی ہوگی تو پکچر کا ریزلٹ بھی اتنا ہی اچھا ہوگا تو دوستو اس کی مزید ایڈنگ کے لیے ہم جو ہے سمپلی اپنے کنٹرول کے ساتھ جو ہے کلک کر کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا انٹر لیئر ماسک پہ بھی جا کے اسے مزید ارجیسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں میں اس کا جو ہے اوورلے پہ کلک کرنے لگا ہوا تاکہ ہمیں جو ہے واضح کلر نظر آنے لگے تو میں اس کی تھوڑی سی جو ہے اپیسٹی جو زیادہ کرنے لگا ہوا تاکہ ہمیں جو کلر ہیں سلیکشن کے وہ زیادہ نظر آئیں تو دوستو دیکھ رہے ہیں آپ تھوڑی سی جگہ پچھ رہے ہیں یہ ہم جو ہے اسی جگہ جو ہے ارجیسٹ کر سکتے ہیں بہترین طریقے کے ساتھ یہاں ریفائن ایج کا اپشن بھی موجود ہے اور برش ٹول کا اپشن بھی موجود ہے برش ٹول جو ہے جو جگہ بچری آپ وہاں برش ٹول کا یوز کر سکتے ہیں ریفائن ایج جو ہے وہ ایج اس کے جو ہے ریفائن کرنے کے لیے کام آتا ہے یہ ہماری جگہ تھوڑی سی بچری ہے یہاں جو ہے برش ٹول کا یوز کریں گے تو یہ تھوڑا سا کلر باز ہے نظر نہیں آرہا تو میں اس کی پیسٹری جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھانے لگا تو دوستو یہاں آپ اس میں فیدر بھی ایڈ کر سکتے ہیں سموتنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں مطلب جو ہم نے غلطیاں سیلیکشن ٹو سیلیکشن بنانے میں کی تھی وہ آپ یہاں جو ارجسٹ کر سکتے ہیں سب کچھ اس میں یہ ہماری جگہ رہ رہی تھی تھوڑی سی سموتنس بھی ایڈ کر دیتے ہیں کوئی ماسک میں جانے کا مقصد دوستو آپ کو سمجھانا تھا کہ آپ مزید اس میں بہتری جو ہے وہ اسی میتھر کے ساتھ جو ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں فیدر ایڈ کر سکتے ہیں آپ سموتنس ایڈ کر سکتے ہیں یہ سمارٹ ریڈیس والا آپشن ہے یہ اکثر ہمیں جو ہے ضرورت پڑتی ہے جب ہم چہرے سوری چہرے جو ہے سر کے بالوں کے لئے سیلیکشن بناتے ہیں تو اس کے لئے جب ہمیں یا کوئی باریک سیلیکشن بنانی ہو تو اس کا ہم یوز کرتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں جو ہے اس کے ایڈز وہ ہے وہ زبرتست ہوگئے ہیں بڑے اچھے طریقے سے ہمیں یہ پکچر نظر آ رہی ہے تو اسی طریقے سے ہم دوسری پکچر کو بھی دیکھ لیتے ہیں میرا جو ہے اس کے نیو لیر بنائی ہے نیو لیر ویرل ماسک کے ساتھ تاکہ مزید ہم اس کے جو ہے ماسکیں کے میں اس کی کوئی کمی بیشی رہے گی تو ہم پوری کر سکتے ہیں اسی آپشن کے ذریعے دوسری ٹی شیٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اور شیئر کریں یہ ویڈیو لمبی ضرور ہے لیکن اس میں جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ میٹھ بتایا گیا کہ آپ کسی بھی ٹی شیٹ یا کپڑے کے اوپر اپنے پکچر یا لوگو یا پین جی جو بھی آپ کے اچھی چیزیں ہیں مطلب پکچر وغیرہ جو بھی آپ کے اچھی لگتی ہیں وہ آپ اپنے کپڑوں پر یا ٹی شیٹ پر کیسے آپ جو ہے وہ پرنٹ کر سکتے ہیں نہیتی آسان طریقے کے ساتھ تو دوستو ملتے ہیں فوٹو شاپ کے نیکس ٹرٹوریل میں کچھ نیا سیکھتے ہیں اور کچھ نیا بناتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک اینڈ سسکرائب اینڈ شیئر تو دوستو تب تک کے لیے اللہ حافظ